ہوتی نہیں جو قوم ہوتی نہیں جو قوم مسئیبت میں ایک جا اس قوم کا حاکم ہی اس کی سزا ہے یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو ہمیں سزا کس بات کی ملی ہے اسی لیے کہ ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی ہمارے گھر لٹے ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے ہمارے بچے لنچ ہوئے ہم کو آتنگوادی کہا گیا ہم خوش رہے یا مطمئن رہے کہ ہمارے گھر پہ دستک نہیں ہوئی اب یہ آخری لڑائی آئی دیکھئے نعرہ تکبیر آپ لگاتے ہیں کون بدبخت ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے اللہ نے تو یہ بھی کہا اس کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ایک ساتھ مل جاؤ تم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے بڑا وہ ہے جس میں تقوی ہے ہم نے کہا کہ نہیں ہم میں اشراف ہیں اور پاس مادہ ہیں کچھ لوگ ایسے پہنچے پارلیمنٹی کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ہم پاس ماندہ ہیں اور یہ بل ہم کو مزرور ہے آپ سمجھے ان سے پوچھئے اوقاف کی کتنی زمینیں ایسی ہیں جو پاس ماندہوں نے چھوڑی ہیں اور اشراف کی مدد ہوتی ہے اس کا ڈیٹا مانگیے ان سے آپ سمجھ لیں ہمارے دین نے پاس ماندہ اور اشراف کا کوئی سبق نہیں رکھا اس نے یا تو رئیس بنایا یا غریب بنایا رئیس سے یہ کہہ دیا یہ مرسمجنا کہ ہم تم سے خوش ہیں تم کو دولت تو دے دی ہے اس کی سزا بھی لیں گے اور غریب سے یہ کہا کہ اس وقت تم غریب ہو تمہیں نہیں معلوم تمہیں کیا ملنے والا ہے وہ قوم آج اپنے کو باٹ رہی ہے میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا مبالک بات دینے آیا ہوں آپ ہمارے وہ جنرل ہماری وہ فوج جو آج پارلیمنٹی کمیٹی میں آپ کی وقالت کر رہی ہے اور جس انداز سے لڑ رہی ہے مسئلہ اس سے حل ہوگا خدارہ جذباتی تقریریں کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کریے ابھی اس ملک میں بہت ہندو ایسا ہے جو آپ کا بیرخواہ و خیرخواہ ہے اپنے سکھ بھائیوں سے کہیے کہ ابھی ہماری منزل ہے کل تمہارا گھر روٹے گا اپنے ہندو بھائیوں سے کہیے کہ تمہارے منزلوں پہ آگ لگے گی آج اگر تم ہمارے یہاں بیٹھ رہے ہو تو تل تمہارا پاس ماندہ اور تمہارا بائک ورڈ اور تمہارا دلی تمہارے منزلیوں میں آکے بیٹھے گا اس میں سوچنے کی ضرورت ہے اس کو مزاق مت اڑائیے آپ جانتے ہیں ایک مسجد گری بابری مسجد ہندوستان کی سیاست بدل گئی اس ملک کا وہ قوم جس نے اپنے خون کو باٹھ دیا وہ آتنگ وادی اور اس ملک کا دوسرا شہری بن گیا یہ درد نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مجھے اسی سال کی عمر میں مجھ سے کہا جاتا ہے یہ بتاؤ کہ تم دیش بھکت ہو یا دیش دلائی تو مرنے کو دل چاہتا ہے میری خواہش ہے میری دعا ہے اپنے اللہ سے میں ہندو راش پہ مرنا نہیں چاہتا لیکن میں مسلم لاس میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا میرا ایک خواب ہے کہ ہم سب بھائی ملکر ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ان کے پاس چوائیس تھی وہ ایک ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے گاندھی کو اپنایا تھا جنہ کو ٹھکر آیا تھا انہوں نے لیا قتلی خان کو نہیں مانا تھا نہیں انہوں کو اپنا پرائیم منیسٹر مانا تھا آج وہ قوم کہ کچھ لوگ جا کے کمیٹی میں کہتے ہیں کہ ہم اصلی ہندوستانی ہیں ہم نے آپ کیا تھا ایسے خبیشوں کو کیا جواب دیا جائے یہ لڑائی ایسی ہے کہ اس میں ایک جا ہو جائیے نہ کوئی مسلک نہ کوئی برادلی نہ کوئی پانٹی ہر اُس شخص کو ایک مجاہد آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کا نام سنجے سنگھ ہے فقر ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں فقر ہونا چاہیے مسلمان قوم کو آج یہ چند لوگ زندہ ہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اگر تم متحد نہیں ہوئے ہم نے اپنی زندگی میں کتنوں کو دیکھا ہم کو قسمت کے حوالے کر کے چلے گئے اور اس لیے چلے گئے کہ ایک مردہ سوئی ہوئی قوم کا ساتھ دیکھے کب تک دیں گے سنجے سنگھ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن جب یہ اندازہ ان کو بھی ہو جائے گا کہ یہ مردہ قوم ہے صرف نعرے لگاتی ہے جو جلوس نکالتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کا بچہ اٹھ گیا میرے گھر کا بچہ بچ جائے اور میں کیسے جا کے حکومت ہند کی اس حکومت کے پیر پکڑ لوں جا کے اگر یہ کرتے رہے تو سنجے سنگھ ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ بہت دن نہیں رہیں گے مردہ قوم اور سوئی ہوئی قوم کے ساتھ کوئی سمجھدار آدمی کھڑا نہیں ہوتا آپ کا یہ نظریہ ہے میں حیدر آباد اس لئے آیا ہوں یہاں کے مسلمان غیور مسلمان ہیں سو سمجھ کے مسلمان ہیں اور آج اتنی بڑی بڑی شخصیت یہاں بیٹھی ہیں بارش نہیں توفان بھی آنا چاہیے تھا میرے دل کی ایک خواہش تھی کہ یہ سڑک جام ہو جائے میرے دل کی ایک خواہش تھی کہ ایک آواز ایسی اٹھے اتنے اہم لوگ یہاں موجود ہیں کہ ہندوستان کی حکومت کو یہ پتہ لگ جائے یہ سوئی ہوئی قوم جاگ گئی ہے یہ مری ہوئی قوم کے ابھی آخری سانسیں چل نہیں ہیں اور اگر اس تحریک میں بھی آپ نے صرف نعرے بازی کیا اور عقل سے کام نہیں کیا تو ہم یہ بھی کھو جائیں گے ہم اس ملک میں ہمارے پاس بچا کیا ہے کیا غازہ کے لوگ بننا چاہتے ہیں آپ کیا آپ مائمار کے مسلمان بننا چاہتے ہیں ابھی کچھ لوگ ہمارے پاس ہیں تیہ کریے آج کے بعد جائیے اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھائیے کہ آج میری باری ہے کل تمہاری دواری آ جائی گی سکھ بھائیوں سے کہیے کہ آج وہ بہادر قوم ہے سکھ بھائی ہمارا بہادر قوم ہے ہم ان کے گردوارے والوں سے ملے جو انہوں نے کہا وہ آپ کو سنا دوں شاید آپ کو بھی شرم آئے کیونکہ مجھے بہت شرم آئی تھی مجھ سے ان کے گردوارے کے چیف نے کہا عدیب صاحب آپ کی یا تو تاریخ غلط ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں میں نے کہا تاریخ تو صحیح ہے میں صحیح مسلمان نہیں ہیں انہوں نے کہا اتنی بزدل قوم جس کی روز ایک مسجد توڑی جاتی ہو ہمارے گردوارے کے ایک ایٹ نکال کے دکھائیں یہ قوم زندہ ہوتی ہے اس قوم سے سیکھ لیجئے ان کے گلے لگیے ان سے جا کے ہمارے کرسٹنز بھائیوں سے ملیے دلیتوں سے ملیے بیک ورڈ سے ملیے اور ان سے یہ کہیے اعلانیا کہیے کہ تم مندروں پر اپنا حق مانگو ہزاروں سال سے برہمنوں نے مندروں پر قبضہ کیا ہے ان سے کہیے اپنے ہندو بھائیوں سے کہ اگر ایک نیشن اور ایک قوم کی بات ہے تو مندروں میں بھی دلیتوں کو بٹھال دیجئے ہم دیکھیں کتنے بڑی ذمہ دار ہیں او بی سی کو بھی بٹھال دیجئے ہمارے یہاں آپ بیٹنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کی عقاف کی زمینیں ہیں ان زمینوں میں کہتے ہیں کہ صاحب آزاد ہندوستان میں ہندو بھی بٹھے گا میرا گاؤں آئیہ دھا سے چند کلومیٹر دور ہے میں نے ان کے چیئرمن سے کہا جگلیبہ پال سے کہ بھائی ہمیں آئے ادھیا کا ٹرسٹی بنا دو ہم وہاں کے پرانے ریزیڈنس ہیں اور اگر کہو تو ہماری وہاں بہت بڑی جادادیں بھی رہی ہیں اللہ کیا بات کرتے ہو تم تو ان کو آئینہ دکھانا ہے دوسری بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ اپنے گھر جائیں اپنے دوست احبابوں سے ملیں تو بتائیں کہ زمین پہ کیسے کیسے سپاہی آئے ہیں جو نورانی اور جو دینی لوگ ہیں وہ آج یہاں موجود ہیں اور جو دنیاوی لوگ ہیں جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے یہاں الیکشن چل رہے ہیں ابھی کانگریس کے بھی الیکشن چل رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے بھی چل رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے چل رہے ہیں اپنی پارٹی کی بات چھوڑ کر آپ کے درد میں شریک ہونے آئیں ان کا استقبال کریے ان کو اپنا قائد بنائیے ان سے کہیے کہ تم ہمارے سپسالار ہو اور جب یہ آپ کے ہاں اٹھائیس تاریخ کو یا جس تاریخ کو بھی آئیں کمیٹی کے لوگ ان سے پوچھئے یہ بات کہ یہ تم نے کمیٹی بنائی ہے تمہارا ہوم منیسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بل لائیں گے تو یہ کمیٹی کس لیے بنی ہے میں نے سپیکر کو یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ ہے ایکشن لیا جائے آپ بھی کمیٹی کے جو محمران آئے سرکاری لوگ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پوچھ رہے ہیں یہ عوام پوچھے ان سے کہ ہوم منیسٹر نے ایسا بیان کیوں دیا ہے ایک جلسہ نکالیے جلوس نکالیے امیس شاہ کے بیان پہ بیان دو پہلے تب ہم انٹرویو دیں گے تمہیں اس سے پوچھئے گا گھراؤ کرئے اس کا کچھ تک کر دیئے نا صرف اور صرف اعتراض قیادت کا کہ مسلم قیادت نہیں آتی مسلم قیادت یا کوئی قیادت جب اٹھتی ہے جب کوئی تحریک چلتی ہے اور جب تحریک چلتی ہے تو لیڈر نکلتا ہے اس میں سے ایک لیڈر سنجھے سنگھ بیٹھا ہوا ہے تم بتاؤ مجھے مسلمانوں تم نے کتے سال میں کئی قیادتیں کی رہے ہیں اگر تمہاری اپنی مسجد کا مسئلہ ہو اپنا مسئلہ ہو تو کھڑے ہو جاتے ہو ہندوستان کے شہری بھی ہو جب کہیں سیلاب آتا ہے کہیں کوئی مظلوم مارا جاتا ہے تو تم کیوں نہیں بولتے ہو جب ٹرائیبرز لٹتے ہیں تمہارے کانوں میں آواز کیوں نہیں آتی ہے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں بھوکتا تمہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہے تمہیں حکم دیا گیا ہے تمہارے دین نے تمہیں حکم دیا ہے علماء حضرات موجود ہیں میں اس بسلے پہ تو نہیں بول سکتا ہوں لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم نے دلیتوں اور ٹرائیبرز اور غریبوں کی مدد کی ہوتی تو ایک فوج ہوتی ہمارے پیچھے ہم نے کبھی فکر نہیں کی اپنے اصولوں کو بدل دیجئے میں بہت لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے کہ جو کچھ اس بڑھے نے کہا اس کو یاد رکھیے گا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریے جو قومیں ماضی میں رہتی ہیں وہ زوال کی اس سمت میں ہو جاتی ہیں اس جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں کھڑائیں اگر آپ نے اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں بنایا اپنی بچوں کا مستقبل تیع نہیں کیا تو ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے اور جانوروں اور کھوکیوں اور معاملی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ اس کو اپنے پاس باپس بلا لے بے شرمی اور بے حیائی بے حیثی ہمارا زندگی کا مقصد بن چھپا ہے اس پہ سوچنا چاہیے میں منتظمین سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری جو آرگنائیڈیشن ہے اس میں تعمیر ملت کہ ہم بہت مشکور ہیں نیر بھائی کے اور عمر شفی صاحب کے ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اتنا جکے کر سکتے لیکن ہم میں اتنی ضرور خوشی ہے کہ ہماری آواز پر ہماری درخواست پر ہمارے یہ سب ساتھی جو پارلیمنٹ میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ آج آپ کے بیش میں ہیں اس کے علاوہ ہمارے صدر پرسنلہ بوٹ کے وہ آج یہاں موجود ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں صدر کو خطاب کر کے اپنے سارے ساتھیوں کو کہ ایک پوائنٹ بھی مانیے گا نہیں کیونکہ یہ ان لیگل ہے یہ کانسٹیٹوشنلی غلط ہے اگر آپ نے ایک بات مان لی تو پھر یہ ہمارا یصول ختم ہو جائے گا آج میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیمار ہو گئے یہ ہو گئے رحمان بھائی مجھ سے بڑھے ہیں رحمان بھائی اس عمر میں ہماری سرپرستی کرتے ہیں ہماری تنظیم کے پیٹن ہے اور آپ سوچئے کہ وہ آکے ہاں ہم سے پہلے بیٹھ گئے یہ انسپیریشن ہیں یہ لوگ جو بچے ہیں ہمارے پاس فاروق عبداللہ عزیز قریشی صاحب ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ان دانی شروع کی ایک ٹیم ہے ہم نہ سیاسی لوگ ہیں ہماری تنظیم نہ پولٹیکل ہے نہ ہم دینی ہیں لیکن ہم دنیوابی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا خط ملے منتظمین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں تقریر کرے میں نے غستاقی کی ہے لمبی تقریر کر دی ہے تین منٹ سے زیادہ نہ کرے جو حضرات ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ باہر سے آئے ہیں ناصر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ان سے سنیے گا اور یہ بتائیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور قانون کیا ہے اگر یہ بل آپ نے واپس کر دیا تو آپ یقین کیجئے کہ حکومت کے پیر اکھڑ جائیں گے فیصل آپ کے اوپر ہے بہت بہت شکریہ ناصر صاحب کی آمد کا بھی ہے کیونک